اسلام علیکم ویڈیو میں چینل کوکنگ ویڈ موم ایم ہیر ویڈیو جو کہ ہے اورنسکیش آج میں بہت ہی آسان طریقے سے گھر میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی بغیر کسی کیمیکل بغیر کون فرور کو یوز کی ہم اس کو بنائیں گے آپ اس کو دو سے تین منت کے لیے سیف کر کے رکھ سکتے ہیں کسی بھی ایر ٹائٹ جار یا بوٹل میں ڈال کے سیزنل فروٹ ہے اس کا سکیش ضرور بنائیں اور رمضان میں اس کو ٹرائے کریں بہت ہی مزیدار سکیش بنے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو سب سے پہلے میں نے تقریباً ایک درجن مالٹے لے لی ہیں اب ان کو کٹ کر لیں گے اس طرح سے درمیان میں کٹ لگا کے اس کو ٹو پیسز میں کٹ کر لیں گے ون بائی ون کر کے ہر سلائس سے اس کا جوس نکال لیں گے یہ مشین بہت ایزیلی بزار سے مل جاتی ہے اویلیبل ہوتی ہے تو آپ اس کو لے لیں بہت ایزی سے جوس نکل جاتا 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 ہے بہت آسانی سے اس طرح سے آپ روٹیٹر کے اوپر اس کو روٹیٹ کریں گے اور جوس نکلتا جائے گا اور ساتھ ساتھ یہ سسٹین بھی ہوتا جائے گا اس کا گودہ اور جو ویسٹہ وہ ریموو کر دیں گے اور جوس ہمارا ریڈی ہے تو ماشا اللہ سے جوس ہم نے سارا نکال لیا اور اس کو سٹین کر لیا اس کو ایک باول میں نکال لیں گے اب ایک دیچکی یا کڑائی لیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے تقریباً آدھا لیٹر پانی یعنی کہ تین کپ پانی ایڈ کرنے کے بعد فلیم ہم نے لو ٹو میڈیم رکھی ہے جتنا پانی ایڈ کی ہے اتنی ہی چینی ایڈ کریں گے جیسا کہ ہم لوگوں نے آدھا لیٹر پانی ایڈ کی ہے تو تقریباً آدھا کیجی اس میں چینی جائے گی یعنی کہ تین کپ لو ٹو میڈیم فلیم پہ چینی کو اچھے سے ملٹ کر لیں گے چمچ لائیں تاکہ چینی اچھے سے گھل جائے پانی میں چینی ملٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی اس طرح سے ساری چینی ملٹ کر لیں گے اور یہاں پہ فلیم میں نے تھوڑی سی ہائے کر دیا تاکہ جلدی سے چینی ملٹ ہو اور یہ پانی جلدی سے شیرہ اس کا جو ہے بوائل ہونا شروع ہو جائے یہاں چینی پانی میں اچھے سے ڈیزول ہو گئی ہے اور شیرہ بوائل ہونا شروع ہو گئی ہے تھوڑا سا ٹھک بھی ہو گئی ہے اس کی کمسسٹنسی اور یہ ایک سرپ کی فارم اس نے اختیار کر لیا ہے یہاں پہ فلیم میڈیم کر دیں گے اور اورنج جوس ایڈ کر دیں گے اچھے سے چمچ لائیں گے اس کو مکس کریں گے اچھے سے چمچ لائیں گے اس کو مکس کریں گے یہاں پہ ایڈ کر دیں گے لیمن جوس جو کہ ہے 3 ٹیبل سپون اب ویٹ کریں گے اس کے بوائل ہونے تک کا جیسے یہ بوائل ہونا شروع ہو جائے گا اس کی فلیم جو ہے وہ لو کر دیں گے اور اس کو تقریباً 30 سے 35 منٹ تک بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا وسکس ہو جائے اور اس کی کنسسٹنسی بھی تھوڑی سی ٹھک ہو جائے تو یہ دیکھیں یہاں پہ بوائل آنا شروع ہو گئے ہیں دو سے تین بار اس طرح سے بوائل اس کو آئیں گے تو ہم اس کی فلیم جو ہے وہ لو کر دیں گے یہاں پہ تین سے چار بار اس کو بوائل آ گئے ہیں اب ہم اس کی جو فلیم ہے وہ بالکل لو کر دیں گے اور تقریباً 30 سے 35 منٹ کے لیے اس کو اسی طرح سے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اس طرح سے اس کی کنسسٹنسی بھی تھک ہو جائے گی فلیور بھی آ جائے گا اور یہ ریڈی ہو جائے گا تو ماشاءاللہ سے یہ ریڈی ہے یہ ٹھک بھی ہو گیا اس کی کنسسٹنسی دیکھیں ویسکس بھی ہو گیا اب یہاں پہ کریں گے ہم فلیم آف فلیم آف کرنے سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے تقریباً half ٹی سپون نمک اچھے سے چمچ ہلا دیں گے اور یہاں پہ کر دیں گے فلیم آف فلیم آف کرنے کے بعد اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے سکیش تھنڈا ہو گیا اب ایک بوٹل میں ڈال دیں گے اس کو فنل کی مدد سے اس کا بہت ہی خوبصورت سا کلر آیا ہے لوگ اس کی کنسسٹنسی کو تھک کرنے کے لیے کون فلور اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں ایڈ کرتے ہیں اور کیمیکلز بھی ایڈ کرتے ہیں ہم نے کوئی کیمیکل اس میں ایڈ نہیں کیا نہ کوئی کلر ایڈ کیا یہ اس کا نیچرل کلر ہے اور نیچرل ہی اس کا ٹیسٹ ہے اس طرح سے ائر ٹائٹ جار میں یا بوٹل میں اس کو آپ دو سے تین منت تک سٹور کر سکتے ہیں اور اس کا وہی ٹیسٹ اور وہی اس کا ذائقہ رہے گا اب آپ نے اس کیش کس طرح سے ریڈی کرنا وہ آپ کو بتاؤں گی جیسا کہ آگے گرمیاں آ رہی ہیں آپ بہت ایزیلی اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ایک جگ یا گلاس میں ہم آئیس ایڈ کریں گے اس کے بعد ایڈ کریں گے سکیش گرمیوں میں یا رمضان میں جب بھی آپ کا دل کرے آپ اس جیس کو پی سکتے ہیں ایک گلاس کی اکورڈنگ تقریباً چار سے پانھ ٹیبل سپون جائے گا سکیش اور یہ بہت ہی اچھا سا فلیور اس کا بن جائے گا اور جیس ریڈی ہو جائے گا یہاں پہ میں نے جگ بنایا اس لئے میں نے زیادہ پانی آئیڈ کیا ہے اچھے اس کو مکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے گھر میں اورگینک طریقے سے کتنا اچھا سکیش ہم نے ریڈی کر لیا ہے بہت ہی وسکس اس کی کنسسٹینسی ہے اور بہت ہی پیارا خوبصورت سا اس کا کلر ہے اور یہ زائیکی اور ٹیسٹ میں بھی اسی طرح ہی بہت کمال کا ہوگا موسیقی